دل سے جب بھی بات کرتا ہوں کشمیر کی دوبارہ کشمیر کی بات ہے یہ میں کہتا ہوں ہم دل سے جس طرح مانیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے سری نگر کے جو ہے سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ اس قائد عظم کا اس پاکستان کا زبزلالی پرچم ہم لہرائیں گے اپنے ہاتھ سے لہرائیں گے جب وہ موقع آئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ سری نگر کی جامعہ مسجد میں ہم باجمات جمعہ کی نماز ادا کریں گے میں یہاں سے مسجد دینا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ان کشمیریوں کو کہ یہاں بائیس کرون ہم بغیرت نہیں ہیں ہم الحمدللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضرت امام حسین ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے آپ کے ساتھ مضبوطی سے کڑیں کچھ ہماری شاہد مجبوریاں ہوں ہم ایک رسپانسبل نیوکل سٹیٹ ہیں لیکن جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیں گے جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے یہ ہماری شان ہے انشاءاللہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ اس مسئلے کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ اور جب وقت آیا ہم پہ کسی ہمارے ایک دوست نے بات بھی کی ہمارے ایک دوست نے بات کی تھی کچھ دن پہلے کہ کیا کارنامہ ہے ان کا کہ کیا کیا آپ نے پاک فوج کی بارے میں انہوں نے بات کی تو میں یہاں ہم کو کہنا چاہتا ہوں روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں پینس کی جنگ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم نے جیتی اور اگر اندر کے دشمن نہ ہوتے تو اکھتر بھی ہمارے ہاتھ میں تھا اور انشاءاللہ اکھتر کا بدلہ بھی رہیں گے ایک دن ہمیں اپنی ہمیں اپنی ماں جب بڑا کرتی ہیں جناب جرمیز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ دادا کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور نرندرہ مودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں تم سری نگر کی بات کرتے ہیں اور میں یہاں پہ پاکستان کے ایوان بالا میں کھڑو کہ یہ بات کرنا چاہتا ہ کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہو نرندرہ مودی سری نگر میں تم ظلم کر رہے ہو اپنے لائل قلعہ کی طرف دیکھو اس کی خیر میں نہ ہو لائل قلعہ میں بھی ایک زمانے میں اسلام کا مسلمانوں کا پرچم لہراتا تھا آج یہ بات شاید لوگوں کو دور بہت دور لگے بہت دیوانے کا خواب لگے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بھی کبھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا تو نرندرہ مودی تمہیں بتا دو اپنی خیر مناؤ کشمیر کی بات چھوڑو اپنی نئی دلی کی خی کر رہے ہو جو تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو جو تم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہو انشاءاللہ یہ بائیس کروڑ عوام جو ہے یہ پانچ چھیلہ فوج نہیں ہے بائیس کی بائیس کروڑ جو ہے ہماری فوج ہے انشاءاللہ